دوستو آج ہم اس کلپ کے اندر جو ہمارا موضوع بحث ہے وہ ہے اریسٹوٹل کا جسٹس پیو تو جسٹس کے مطلق سب سے پہلے اریسٹوٹل یہ کہتے ہیں کہ جسٹس means that every member of a community should fulfill his moral obligation to the fellow member of his community یعنی جسٹس اس چیز کا نام ہے جس میں ہر کسی بھی community کے اندر موجود ہر اس community کا رکن اپنے ساتھی جو رکن ہے اس community کا اس کے مطلق جو بھی اس کی اخلاقی ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ پورا کرتا ہو یعنی اپنے معاشرے کے حقوق اگر ادا کرتا ہے تو سمجھو کہ جسٹس ہو گئی یہ ویو ہے جسٹس کے مطلق اریسٹوٹل کی تو اسی لیے جو ہنا اریسٹوٹل کہتے تھے کہ جسٹس کیا ہے جسٹس virtue in action ہے یعنی خوبی کا عملی جامعہ پہنانے کا نام جسٹس سے یہ ماننا تھا اریسٹوٹل کا تو اس کے علاوہ جسٹس کو اریسٹوٹل نے broadly اگر دیکھے تو دو حصوں میں تقسیم کر کے دیکھا ہے ایک ہے اس کا narrow vision دوسرا ہے اس کا wider vision ہے اگر ہم بات کریں wider vision کی تو wider vision میں یہ ہے کہ جسٹس مورل ورشو یا جنرل ایکسلنس یا یہ کہہ سکتے ہو کہ جتنے بھی ورشوز ہیں ان سب کو ملا کے جو مورل ورشو بنتی ہے یا پھر ان سارے ورشوز کو ان سارے خوبیوں کو ملا کے جو جنرل ایکسلنس بنتی ہے اس کو wider sense پر مانتے ہیں تو wider sense میں justice کیا ہو گئی یہ ایک complete justice ہو گئی جو مکمل ورشو ہے اور مکمل social relations سے متعلق ہے اب جو narrow sense ہے جو narrow sense ہے اگر ہم narrow sense کو دیکھیں تو narrow sense میں justice جو ہے وہ political justice یعنی سیاسی justice narrow sense میں ہے اور narrow sense کو پھر مزید دو حصوں میں دیکھتے ہیں ایک ہے corrective justice اور دوسری ہے distributed justice تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں corrective justice کو تو corrective justice کیا ہے کہ corrective justice manly concern کرتی ہے جو آپ کے routine کے commercial transactions ہے یعنی sales سے متعلق یا پھر security سے متعلق property سے متعلق life and honor کی security سے متعلق تو یہ چیزوں سے متعلق جو justice ہوگی وہ narrow sense کے اندر آکے corrective justice سے اور پھر جو ہے نا اگر ہم دوسرا دیکھیں تو دوسرا type بنتی ہے وہ distributed justice ہے distributed justice کا مطلب یہاں پہ ارسٹوٹل یہ کہتے ہیں کہ proper allocation to each person according to his worth یعنی ہر شخص کو اس کے صلاحیت کے مطابق اس کی حمد کے مطابق اس کی طاقت کے مطابق جو اس کا حق بنتا ہے اس کو ملنا یہ distributed justice ہے اور distributed justice جو ہنا سیاسی privileges سے related ہے اور یہ distributed justice ایک اور بات یاد رہے کی سارے societies کے لئے same نہیں ہوتی ہے اب جو corrective justice ہے یہ تمام societies کے لئے same ہے اور wider sense میں جو justice ہے یہ بھی تمام societies کے لئے same ہے لیکن اگر ہم اگر ہم بات کرے اگر ہم بات کرے distributed justice کی تو distributed justice تمام societies کے لئے same نہیں ہے کیونکہ ہر society کے جو political privileges ہیں وہ دوسری society سے different ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ ہے کہ جو distributed justice ہے وہ ہر society کے لئے الگ الگ طرز ہوگی دوستو امید ہے آپ کو اس کلپ سے اریسٹارٹل کے justice کا کنسپٹ سمجھ میں آیا ہوگا اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ جو talkedا ہے اگر کو تحمق vier perfect سبCOM بل دوسری تحمق سب بل alot آ و ل ن